زمانے نے مارے جوان کیسے کیسے دولت نہیں دی وہ شہرت نہیں دی جس کے وہ حفدار تھے آج میں آپ کے سامنے ایسی ایک سنگیتکار کی بات کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل سینیمائیہ کو اپنی محبتوں سے نواز دیں آپ لوگوں کے محبتوں کی رفتار کافی کم ہے مجھے اور بھی زیادہ محبتیں چاہیے آپ لوگوں سے تو ہمارے ہر ویڈیو کو ہمارے ہر پوسٹ کو آپ لائک کریں دیکھتے رہے ہیں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جہاں میں آپ کو اس سنگیتکار کے بارے میں بتانے والا ہوں جس سے وقت کی گرد نے چھپا لیا سبھی دیکھنے والوں کی خدمت میں میں جعوید نصیم اپنا آداب سلام نمسکار اور ست سر اکال پیش کرتا ہوں اور دوستو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایک ایسے سنگیتکار کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس سے وقت کی گرد نے چھپا لیا یہ سنگیتکار ہیں سردار ملک صاحب سردار ملک صاحب انتہائی پرتبہشالی انسان تھے اور نصفیہ کے وہ سنگیتکار تھے بلکہ انہیں رخص میں بھی مہارت حاصل تھی اور انہوں نے رخص میں بھرت ناٹیم منیپوری اور کتھکلی میں انتہائی مہارت حاصل کی تھی انڈسٹری میں جب وہ آئے تو انہوں نے انڈسٹری میں کام کرنا شروع کیا اور تقریباً چھے سو گیتوں کے وہ خالق رہے چھے سو گیتوں کو انہوں نے کمپوس کیا کئی کامیاب فلمیں دیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ شہرت کی بلندی سے دور رہے حالکہ ان کے کام کنداز پڑا ہی خوبصورت تھا کمپوسیشن بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھی اور میں ایک گانا جو خاص طور سے جس نے انہیں بہت زیادہ ہی مشہور کر دیا تھا انہی سو اکسٹھ میں آنے والی فلم سارنگا کا وہ گانا اس گانے کو مکیشی نے گایا تھا آئیے دیکھتے ہیں اس گانی کی ایک جھلک سارنگا کے اس گیت کو اس کے کچھ بولوں کو رفی صاحب کے آواز میں بھی ریکارڈ کیا گیا تھا رفی صاحب کے آواز میں جو گیت ریکارڈ کیا گیا تھا یہ فلم کا ایک حصہ تھا فلم کے حصے کی طرح سے یوس کیا گیا تھا لیکن بڑا ہی خوبصورت آئیے سنتے ہیں اس کی بھی ایک چھلک جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انیس سو تیس میں پیدا ہونے والے اس بہترین سنگیتکار نے چھ سو سے بھی زیادہ فلموں میں سنگیت دیا اور فلموں میں ان کی خاص فلمیں جو تھیں وہ تھیں راز لیلہ مجنو مہارانی پدمنی اور سارنگا اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے پرائیویٹ آلبوم میں بھی اپنے سنگیت کے جلوے دکھائے تھے سردار ملک کی شادی بلقیس بیگم سے ہوئی تھی جو کہ لیریسسٹ حسر جاپوری صاحب کی اپنی بہن تھی ان سے انہیں تین اولادیں ہوئیں ان میں انو ملک جو آج کے مشہور موسیقار ہیں ڈبو ملک اور ابو ملک سردار ملک نے بہت سارے پرائیویٹ آلبوم کو بھی کمپوس کیا تھا اور انہوں نے ان کی خاص آلبوم جو بہت ہی مشہور ہوئی تھی وہ تھی محمد عزیز صاحب کے آواز میں ریکارڈ کی ہوئی جو ان کی غزلوں کا آلبوم تھا جس میں آٹھ غزلیں تھی اور تمام کی تمام غزلیں بہت خوبصورت تھیں آج ہم باتیں کر رہے ہیں سردار ملک صاحب کی اور سردار ملک صاحب کی جہاں پہ کئی فلمیں ہمارے سامنے ہیں ان میں ایک فلم تھی ناغ مہنی جی میں ناغ پنچمی یا ناغ بندر کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ فلم سن 1963 میں آئی تھی اس کے ہیروت مہیبال اور اس میں یوں تو زیادہ تر گانے سمن کلیانپور جی کے آواز میں ریکارڈ کیا گیا تھے لیکن اس میں ایک ڈویٹ تھا جو محمد رفی صاحب اور سمن کلیانپور جی کے آواز میں ریکارڈ کیا گیا تھا اور ایک بڑا ہی خوبصورت اور نایاب گانا محمد رفی صاحب کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا تھا آج میں آپ کے سامنے رفی صاحب کی اسی ریئر نمبر کو پیش کرنے جا رہا ہوں اس گیت کو رفی صاحب نے اتنی خوبصورتی سے گایات اور اس کی کمپوزیشن اتنی پیاری ہے کہ میں اسے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے بینا نہیں رہ سکا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ نقمہ اگر آپ سنیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کی یادوں سے وہ نقمہ نکل کر آپ کے ذہن کے پردے پہ آ جائے گا اور آپ اس کی چاشنی میں اس کی مدھوشی میں کھو جائیں گے دوستو آج کا یہ چھوٹا سا ویڈیو سنگیتکار سردار ملک صاحب کو ایک طرح سے خراج عقیدت ہے ہم نے انہیں بھی یاد کیا اور ساتھی ساتھ آپ لوگوں کے سامنے ہم نے رفی صاحب کی آواز میں گایا ہوا یہ خوبصورت نقمہ بھی پیش کیا مجھے یقین ہے کہ آج کا یہ ویڈیو گرچہ چھوٹا ہے لیکن آپ لوگ پسند آیا ہوگا اسی طرح سے میں آتا رہوں گا آپ کے سامنے کوئی اچھوتی بات لے کر نئی بات لے کر اور آپ کے یادوں کو جگہتا رہوں گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی اپنے دوست جعوید نسیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ہمارے چینل سینیم آیا کو اور اپنی محبتوں سے نوازتے رہیے بہت بہت شکریہ نمسکار